پلٹن کے آغاز میں بات کریں گے روس یوکرین تنازع کے حوالے سے روس کے یوکرین پر تین اطراف سے زمینی اور فضائی حملوں میں پہلے روز چالیس یوکرینی فوجیوں سمیت 137 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تین سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں روسی فوجی اور ٹینک کیو کے نزدیک پہنچ گئے یوکرینی حکومتی ذرائع نے چنوبل ایٹمی پلانٹ پر روسی فوج کے قبضے 11 ائر فیل سمیت 74 فوجی اہداف کی تباہی کی تصدیق کر دی ہے یوکرین کا روس کو بھرپور جواب دینے کا اعلان پچاس روسی فوجی ہلاک نوے کو قیدی بنانے روس کے پانچ تیاریں تین ہلکاپٹرز چار ٹینکس تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے کیو میں کرفیو لگا دیا گیا یوکرین نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل کا فوری اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی ہے کیو کے قریب یوکرینی تیارہ گھرنے سے پانچ فوجی ہلاک ہوئے ہیں روسی اففاد کے یوکرین پہ تین اطراف سے بھرپور زمینی اور فضائی حملے روسی میزائلوں کے دھماکوں، تیاروں کی بمباری، ٹینکوں اور توپھانوں کی گولہ باری سے یوکرین کے خرکیف، اڑیسا، ماریو پول، کھراما، توڑسک سمی تمام بڑے شہر لرز اٹھے حملوں میں چالیس یوکرینی فوجوں سمید ایک سو سنتیس افراد حلاق تین سو سے زائد زخمی ہوئے روسی فوج اور ٹینک یوکرین میں اندر تک داخل ہو گئے چرنوبل ایٹمی پلانٹ پہ قبضہ در الحکومت کیف کا محاصرہ کیا یوکرینی حکومتی ذرائع نے روسی حملوں میں گیارہ ائر فیلڈ سمیت بہاتر فوجی اعداف کی تباہی کی تزدیک کی ہے کیف کے قریب یوکرینی فوج کا تیارہ گر کے تباہ ہوا جس میں پانچ فوجی مارے گئے یوکرین نے روسی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کرتے ہوئے پچاس روسی فوجیوں کو حلاق کرنے نوے کو قیدی بنانے پانچ روسی تیارے تین ہیلیکاپٹر چار ٹرینکوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے روسی قیدی فوجیوں کی تصاویر جاری کی گئی ہیں ادھر روس میں بھی ایک روسی فوجی ٹرانسپورٹ تیارہ گر کے تباہ ہو گیا جس میں سوار عملہ مارا گیا روسی حملوں کے بعد یوکرین میں مارچال لار نافذ کر دیا گیا دارالحکومت قیف میں کرفیو لگا دیا گیا ہے یوکرین میں فضائی حدود کو مسافر تیاروں کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یوکرین نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کا فوری اجلاس بلانے کی درخواست کر دی ہے روسی صادر بلادمیر پیوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین تنازے سے دور رہیں اگر کسی نے روس کو روکنے یا خطرہ بننے کی کوشش کی تو اسے ایسا جواب دیا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا اس سے قبل موسکو میں اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے روسی صادر بلادمیر پیوٹن نے کہا کہ موسکو کے پاس روس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے یوکرین پر حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ان کا ملک عالمی معیشت کا حصہ رہنا چاہتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی منصوبہ نہیں عالمی شراکتدار ہماری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ روس کو بین الاقوامی اقتصادی برادری سے نکال دیا جائے روس نے یوکرین کے ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کر لیا یوکرین نے چرنوبل ایٹمی پلانٹ پر روس کے قبضے کی تصدیق کر دی ہے یوکرینی صادر نے روس سے جنگ کے پہلے روز 137 ہلاکتوں اور 300 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کا اعتراف بھی کر لیا ہے روس کے خلاف تمام فوج کو حرکت میں آنے کا حکم دیتے ہوئے 18 سے 60 سال کے مردوں کے یوکرین چھوڑنے پر پابند نہیں لگا دی یوکرین نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کانسل کا اجلاس پولانے کا مطالبہ کیا ہے ادھر خبر جنسی کی مطابق امریکہ نے روس کے نائب سفیر کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا جبکہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ موسکو میں جنگ مخالف مظاہرے کرنے پر ایک ہزار سات سو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے امریکہ نے روس پر برامدات سمیت نئی پابندیاں لگا دی کہا روس نے بلا جواز یوکرین پر حملہ کر کے عالمی قوانین کے خلاف ورزی کی ہے روس کو اب بھاری قیمت چکا نہ پڑے گی بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں امریکی صدر نے روسی اشرافیہ اور ان کے خاندانوں پر پابندیوں کا بھی اعلان کیا بولے روس نے سائیور حملہ کیا تو جوابی اقدام کریں گے روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف یورپی یونین نے روس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دی برطانی اور فرانسیسی صدر نے حملے کی شدید مضمت کی ہے برطانوی وزیراعظم نے اہم روسی بینکوں کے احساس منجمد کرنے کا اعلان کر دیا یورپی یونین نے روس سے افواج واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کی برامدات پر پابندیوں کا اعلان کر دیا کہا ڈالر اور جاپانی یونین میں روسی تجارت محدود کریں گے یوکرین پر روسی حملے کے خلاف یورپی ممالک شدید برہم روس کو سنگین نتائج کا ریٹ سگنل دے دیا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے روسی صدر کو آمر قرار دیتے ہوئے کہا یوکرین پر روسی حملے کے نتائج انتہائی خوفناک ہوں گے اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس پر سخت پابندیہ نافذ کریں گے فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے سنگین نتائج بھکت نہ ہوں گے حملے کا جواب ضرور دیں گے اکانوی وزیراعظم نے روس کو یوکرین سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے جی سیون اتحادیوں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا کہا روس کے یوکرین پر حملے کے خطے پر خطرناک نتائج مرتب ہوں گے یورپی یونین سربراہ چارلز مائیکل کا کہنا تھا کہ روسی صدر نے یورپ کو جنگ کے دھانے پر دھکیل دیا انہوں نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی افواج واپس بلائے نور اٹلانٹی کاؤنسل نے بھی یوکرین پر روس کے حملے کی مضمت کی کہا یوکرین پر روسی حملہ عالمی قوادین کی سنگین خلاف وردی ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا کو روس یوکرین کے معاملے پر تحمل سے کام لینا ہوگا نیٹر سربراہ سٹرلٹن برگ نے بھی روسی اقدام کی شدید مضمت کی تاہم ان کا کہنا تھا کہ تحاجیوں کا اس وقت یوکرین فورسز بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں یوکرین روس تنازے میں سینکڑوں پاکستانی طلبہ و طالبات یوکرین میں پھنس گئے پاکستانی شہریوں نے انخلا کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی ہے پاکستانی طلبہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ہماری کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہم بے یار و مددگار پڑے ہیں حکومت پاکستان ہماری مدد کریں پاکستان کا جو ایمبیسڈر یہاں بیٹھا ہوگا ہے یوکرین میں وہ سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں دائیہزار پاکستانی تھا جس میں سے دوہزار انہوں نے واپس پیج دیا اور پانسو یہاں یوکرین میں صرف رہ گیا ہے اور میں سب کو بتانا جاتا ہوں کہ یوکرین میں صرف خارکیب میں مور دن فائیف انڈر سٹوڈنٹ ہے جو ہماری انمیسٹری میں پڑھا تھا اور جن میں موسٹی جو ہے نا وہ یہ نیو کمبرز ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ہے یوکرین میں جتنے بھی یہاں اس ٹائم اولیکسیس کا سٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے پاکستانی مارے بالکل ساتھ ہیں یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے کا شہریوں کے لیے پیغام کسی قسم کی معلومات اور مدد کے لیے سفارت خانے نے نمبر بھی جاری کر دیا بیان میں کہا کہ سفارت خانہ فعال اور پاکستانی طلبہ کی سہولت کے لیے دستیاب ہے پاکستانی طلبہ انخلاق کے لیے چرنوبل پہنچے ٹرینے کام کر رہی ہیں اور ٹکٹس دستیاب ہیں وزیراعظم کے دورہ روس کی بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان اپنی کابینہ ارکان کے ہمراہ دو روزہ دورہ روس مکمل کر کے وطن واپس پہنس گئے دورہ روس کے دوران وزیراعظم نے روسی صادر ولادم ارپیوٹن سے ملاقات کی تین گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں دو طرف تعلقات گیس پائپلائن علاقائی اور عالمی امور پر طویل مشاورت کی گئی ملاقات کی جاری مشترکہ علامیہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے توقع ظاہر کی ہے کہ روس اور یوکرین کا معاملہ سفارتی سطح پر حل کر لیا جائے گا وزیراعظم روس میں پاکستانی کمیونوٹی سے بھی ملے وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس روسی صدر ولادم ارپیوٹن سے ملاقات مشترکہ علامیہ جاری کر دے گیا اعلامی کے مطابق وزیراعظم نے ملاقات میں یوکرین اور روس کے درمیان تازہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ صفاتکاری کے ذریعے جنگ سے بچا جا سکتا تھا جنگ کسی کے مفاد میں نہیں روس اور یوکرین کے معاملہ صفاتی سطح پر حل کیے جانے کی توقع ہو ہے تنازے سے ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں عمد کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے مسئلہ کشمیر حل ہونے سے علاقائی توازن برقرار رکھنے میں مدد ملے گی تین گھنٹے طویر تاریخی ملاقات میں دونوں راہماؤں نے دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر طویل مشابرت کی افقان بہران موشی مشکلات کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات پر بھی خور کیا گیا وزیراعظم نے روس سے طویل المیات کثیر الجہتی تعلقات کے فروغ عظم کا یادہ کیا امران خان نے گیس پائپ لائن منصوبے کو موشی ترقی کے لیے فلیکشپ قرار دیا وزیراعظم نے روس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور تاجروں سے بھی ملاقات کی وزیراعظم روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سنڈر بھی گئے جہاں وفاقی وزرہ اور وفت کے ارکان ان کے ساتھ تھے وزیراعظم نے اس سے قبل جنگ عظیم دوئیم کے سپاہیوں کی یادگار پر حاضری دی اور یادگار پر پھول رکھے امران خان کو روسی فوجی دستے نے مارچ پاسٹ کر کے سلامی دی اس موقع پر قومی ترانہ بھی بجائے گیا اعتصاب عدالت میں شہواز شریف، حمزہ شہواز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف مونی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس جات ریفرنس پر سمات آج ہوگی عدالت نے آج شہواز شریف اور حمزہ شہواز کو طلب کر رکھا ہے ریفرنس میں چار ملزمان وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے نیوز ون کے نمائن دے محمد فیصل خان سے فیصل بتائیے سمات کب ہوگی اعتصاب عدالت میں منی لانڈنگ کے سمات آپ سے کچھ در بات ہوگی اور حمزہ شہواز اور ان کے والد امیام حمز شہواز شریف آپ سے کچھ در بات لاہور کی حساب عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیوزمان سے ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے فردہ جرمائد ہو چکی ہے اور اب تک 32 گواہان پیش ہو چکے ہیں آج مدید تین گواہان پیش ہوں گے اور اب سے کچھ در بات شہواز شیف اور حمزہ شہواز کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے ساکھ درامات دیکھنے میں آ رہے ہیں عام طور پیش کے تین گیٹ ہیں صرف آج ایک گیٹ ہی کھولا رکھا گیا ہے اور وہاں بھی بغیرہ جامعہ تلاشی کے بعد صرف وقلا اور میڈیا گونتے جانے کی جانت ہے اور کارکنان جو ہیں انہیں بینن پکڑے میں ہیں اور وہ شہواز شیف کی حق میں بغیرہ ناربادی کر رہے ہیں اب سے کچھ در بات احساب راج کے جج اسے ہم کیس کی سمات کریں گے بہت شکریہ فیصل خان آپ نے اپڈیٹ کیا پاکستان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید پچیس جانے لے گیا جس کے بعد کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد تیس ہزار ایک سو انتالیس ہو گئی ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید اکتالیس ہزار ایک سو بیالیس ٹیسٹ کیے گئے مزید ایک ہزار ایک سو بائیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے سیول ایویشن اوثورٹی کا اندرون ملک فضائی سفر میں کھانے پینے کی اشیاء پر آئید پابندی ختم کرنے کا فیصلہ اطلاق یکم مارچ سے ہوگا پاکستان سیول ایویشن اوثورٹی نے نوٹفیکشن زاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے نوائندہ نیوز ون یاسر حکیم سے یاسر حکیم بتائیے سیول ایویشن کی جانب سے کیا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے لیکن باکستان سیول ایویشن اوثورٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرونا کی پابندیوں کے باعث اندرونے اور بیرونے ملک جو مساپل تھے ان کے فضائی سفر کے دوران کھانے پینے کی اشیاء انہیں فرام کرنے پر پابندی آئید کی گئی تھی لیکن اب کرونا کے کیسز میں کمی آنے کے بعد اور انسیو سیئر کی ادائیات کے مطابق پی سی سیئے نے بقیدہ طور پر اندرونے ملک پروازوں میں کھانے پینے کی اشیاء فرام کرنے پر آئے جو پابندی تھی اسے ختم کرنے کا فیصلہ کی اور اس حوالے سے تمام ائر لائن اور ائر پورڈ منیجرز کو مراتلہ بجھویا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یکم مال سے اس پابندی پر خاتمے کا فیصلہ کر لیا گیا اس لیے یکم مال سے پاکستان کے اندر جو فلیٹس اپریٹ کی جاتی ہے ان میں مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء دوبارہ سے فرام کرنے کا عمل جوہ وہ شروع کیا جائے اس نئے مراتلہ کے مطابق یہ پابندی پر قرار رکھی گئی ہے کہ پرواز کے دوران تمام مسافروں کے ماسک پیننے کا جو عمل ہے اسے ہر صورت یقینی بنائے جائے یاسر آپ کا شکریہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میسٹر جسٹس اتحر من اللہ نے کہا ہے کہ کیوں نہ پیکہ قانون کے سیکشن 20 کو قلدم قرار دے دیا جائے پیکہ آرڈننز کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران اٹرنی جنرل نے کہا کسی پردہ نشین خاتون پر جادو ٹونے کا الزام لگایا جائے تو کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے چیف جسٹس نے کہا پیکہ قانون کو آرڈننز کے ذریعے ڈریکونین اور نیب قانون سے بھی بدتر بنا دیا گیا اظہار رائے پر قدغن کی وجہ سے ہم آدھا ملک گما چکے اس سے زیادہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ عدالت کے سامنے اسو پیس پیش کی جائیں مگر عمل درامت نہ ہو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف کاررمائیاں کی گئیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے پیکہ ترمیمی آرڈننز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیکہ قانون میں آرڈننز کے ذریعے تبدیلی آئین سے متصادم ہے مسلم لیگ نون نے ان امینڈمنٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ امینڈمنٹس جو ہیں پیکہ لوگ کے اندر یہ انسانی بنیادی حقوق اظہار رائے جو آئینی حق ہے پاکستان کے شہری کا اس سے تصادم ہے اس کو فوری طور پر اس آرڈننز کو ختم کیا جائے عمران خان صاحب بائیس کروڑ عوام کو ان کو اندھا گھنگا اور بہرہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا آئین پاکستان کے شہریوں کو دیتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی فاشس سوچ اور آمرانہ سوچ سے پاکستان کے شہر نون لیگ کے امینے ملک سحیل خان زمانت خارج ہونے پر گزرنوالا کی سیشن عدالت سے فرار ہو گئے ملک سحیل چھے کروڑ روپے کے بوگس چیک کے مقدمے میں پیش ہوئے تھے ایڈیشنل سیشن جد سابر سلطان نے لیگی امینے کی زمانت خارج کر دی نون لیگ کے امینے عدالت سے فرار ہو گئے ملک سحیل کے خلاف تھانہ موڈل ٹاؤن میں مقدمہ انتیس جنوری کو درج کیا گیا تھا قائدہ حزب اختلاف شہباز شریف لاہور میں نیب کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں جب مجھے نیب نے اپنے اکوبت خانے میں بلوایا اور نوٹس مجھے صاف پانی کا دے کر بلوایا انہوں نے مجھے مگر وہاں پر آشانہ میں بٹھا کر گرفتار کر لیا اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے اکتوبر سے پہلے کئی مرتبہ صاف پانی کے حوالے سے آشانہ کے حوالے سے ان کے سوال ناموں کا میں جواب دیتا رہا اور پھر آپ نے دیکھا کہ چھپن کمپنیوں کو جو کہ ہماری حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومتوں میں بھی بعض کمپنیاں بنی تھی اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنا کر پوری قوم کے سامنے رسوہ کرنے کی بھونڈی کوشش دن رات کی جاتی رہی اور یہ کہا گیا کہ صاف پانی میں جو ایک کمپنی تھی حکومت پنجاب کی اس میں اربوں کھربوں روپے کے جو قوم کی رکوم ہے ان کو غبن کیا گیا پھر تین سال اس کے اوپر جو صاف پانی میں جو ان لوگوں کو ملزم بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا ان میں انجینئر راجہ صاحب جو صاف پانی کمپنی کے بورڈ کے چیئرمن تھے اور ایم پی اے بھی تھے حکومت اپنا ہماری پی اے ملن کے اور ان کے تمام سات ساتھیوں کو حکومت پنجاب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ کئی کئی مہینے جیلوں میں رہے اور بالاخر الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا نیب آنربل نیب کوٹ کا جس میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو آنربلی ایگزونیٹ کر دیا ان کو بالکل باوقار طریقے سے وہ رہا ہو گئے مگر جس طریقے سے انہوں نے نیب کے اقوبد خانے میں کئی ماہ گزارے اور پھر جیلوں میں جس طرح وہ رہے یہ صرف ان کے گھر والے ان کے عزیز و کارب ان کے والدین بہن بھائی ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتی رہی ہوگی یہ فیصلہ جو آنربل کوٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے یہ الحمدللہ میری نہیں یہ ہماری پی ایم ایلین کی حکومت کی میاں نواز شریف کی حکومت پنجاب کی وفاق کی پی ایم ایلین کے جو وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے ان سب کی یہ عزت ہے ان کے سب کی یہ توکیر ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اور نے عطا کی اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو اورنویل جج صاحب نے جو لکھا ہے جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا ان کو بری کیا اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں چھے اکتوبر دوہزار خانے میں بھلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر دیا اور پھر دنرات میرے خلاف پروپگنڈا جاری رہا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سو اٹھارہ چھوٹا پلانٹ تھا چھوٹا منصوبہ تھا ایک سو اٹھارہ فلٹر پلانٹ صاف پانی کے ان کا یہ کانٹریکٹ بولیاں تھی وہ یعنی بٹس کھولی گئیں بٹس کھولی گئیں بولیاں جو تھی آئیں تھی بٹس آئیں تھی ان کو کھولا گیا اور بلاخر اپریل میں یہ بٹس کھولی گئیں دوزار پندرہ میں اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا اب میں آتا ہوں جو جس کے لئے میں نے آپ کو ذہمت دی ہے اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی آپ کے میں پیش کر دوں گا یہ ہے چودہ پندرہ مائی دوزار پندرہ کی بورٹ کی میٹنگ یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں اور اس بورٹ کی میٹنگ کو میں نے شیئر کیا تھا بہتور وزیرحالہ یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو شیئر کر سکتے تھے بھائی اگر میں بطور وزیرحالہ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں کو دپارٹمنٹس کو اگر میں شیئر کرتا تھا چاہے وہ فوڈ ہے چاہے وہ لون آرڈر ہے چاہے وہ ہیلتھ ہے یہ ایڈکیشن ہے بھائی طرح خموشی اختیار کر رہے ہیں میرے بانی چاہے اپنا انفرسکچر ہے روڈ ٹرانسپورٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور جو بھی ان منصوبوں کو یا ان محکموں کو میں چیئر کر سکتا تھا تو ان کمپنیز کو جو کہ پنجاب حکومت کی ان کو چیئر کرنے میں کون سا قانون آڑے آتا تھا مگر وہ نیب کے عقوبت خانے میں نائبین جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا انہوں نے دن رات یہ شوڑا کہ آپ کو تو کہ اگر مجھے حق نہیں تھا تو چلو پر میرے خلاف اپنا یہ یہ بھی جرم جو ہے لگا دو اور پھر کورٹ میں چلے گا معاملہ بار کیا یہ میٹنگ میں نے اٹین کی اپنا چیئر کی اور یہ تیرہ بورڈ میٹنگ ہیلڈ آن فورٹین میں دوزار پندرہ اس میں یہ کلیر لی لکھا ہے اور میں وہ آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر کمپنی گے پھر پھر کمپنی گے پھر کمپنی گے کمپنی گے پھر چیئر میں ہی پڑھ کمپنی گے چیئر اوارڈ کونٹرکت ٹونٹی پرسنٹ لوز بیڈ آفر میں نے جب یہ بیڈ کھولی تھی تو اس کی جو لوز بیڈر تھا وہ تھا ایک ارب اور چودہ کروڑ پہ کی لوز بیڈ تھی ایک سو پندرہ فلٹر پلانٹس کے لیے ایک سو اٹھارہ فلٹر پلانٹس کے لیے ایک ارب چودہ کروڑ پہ تھی لوز بیڈر جو تھا یعنی سب سے کم بولی دینے والی کمپنی اور اس کا کمپنی کا نام تھا کیس بی پمپس اور اس کے چیئرمن یا سی او کو بھی تین مہینے نیب کے حقوبت خانہ میں رکھا گیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ظلم اور زیادتی نیب نیازی گٹ زوڑ نے ڈھائی بے گناہ لوگوں کے اوپر جن کا کوئی قصور نہیں تھا قطن کوئی قصور نہیں تھا ان کے سی او اور چیئرمن کو بھی رکھا انہوں نے نیب کے حقوبت خانہ میں ایک ہی بات کرتے تھے کہ شباز شریف کے خلاف تم بیان دے دو جھوٹا سچا ہم تمہیں کچھ لی بھی خموشی اختیار کرے نا پلیس جھوٹا سچا بیان دے دو اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کسی کو کہا کہ نیب آپ شباز شریف کے خلاف وعدہ محاف گواہ بن جاؤ ہم آپ کو چیف سکٹی پنجاب لگا دیں گے نہ جانے کیا کیا نیب کے حقوبت خانے میں امران نیازی نیب گھٹ جوڑ نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے اور ماتون کرنے کے لیے کیا کیا آفریں دیں اور لالش اور ظلم اور ستم کیے تو یہ ہے ایک عرب چودہ کروڑ روپے کی لوس پیٹ اب نیب کا قانون جو کہتا ہے پیپرا کا نیب کا سوری پیپرا کا قانون جو کہتا ہے کہ یہ پبلک پرکیومنٹ جو ہے جو قانون صوبوں کے لیے وفاق کے لیے وہ کہتا ہے کہ بولی دینے والوں سے آپ نیگوشیٹ نہیں حکومت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی خریدار حکومت ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتی یہ ہے یعنی اس کے برقس قانون پیپرا کے یہ کہتا ہے کہ جو لوس بیڈر ہے یعنی کم سب سے کم بولی دینے والے کو شیل بی اوارڈ کانٹرک نہ می ہے نہ ویل ہے شیل ہے یعنی حکمن یہ قانون کہتا ہے کہ خریدار یعنی حکومت پنجاب اس کیس میں شیل اوارڈ کانٹرک اس سے آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے یہ بھی ہے دوسرا کہیں یہ دیکھیں یہ پیپرا رولز ہیں یہ لکھا ہے پیپرا رولز سیو ایز ادھر وائز پروائیڈ یہ جرم میں نے پاکستان کے اس سب سے بڑے صوبے کے کوئروں عوام کے لیے جرم کیا اور جب بھی مجھے زندگی میں موقع ملا میں یہ جرم ایک بار نہیں ہزار مرتبہ کروں گا اس غریب قوم کی ایک ایک فائی بچانے کے لیے چنانچہ تو چنانچہ میں نے ان سے کہا سب سے کم بولی دینے والوں کو کہ ایک جو عرب چودہ کروڑ کی بولی تھی کہ آپ بیس فیصد کم کریں انہوں نے انکار کر دیا میں نے کہا آپ بجائیں چھوٹی کریں ہم انشاءاللہ دوبارہ بیڈنگ کریں گے کہنی زیادتی ہے ہم سب سے کم لوش بیڈر ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا ہمارا حق کہنی آپ نہیں کر سکتے نگوشیٹ میں نے کہا میرے خلاف پرچہ درج کر دیں میں کر رہا ہوں نگوشیٹ اس قوم کے بھلے کے لیے قوم کا پیسہ یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے یہ غریب قوم کا پیسہ ہے مانگے تانگے کا پیسہ ہے چنانچہ الحمدللہ اس کے بعد جب وہ دوبارہ میٹنگ ہوئی تو وہ پھر انہوں نے ایک عرب چودہ کروڑ کو صرف ایک سو انیس فلٹر پلانٹس کے لیے بہت چھوٹی تعداد تھی ایک عرب چودہ کروڑ کو کم کر کے وہ اٹھانوے کروڑ پہ لے آئے اس کو اٹھانوے کروڑ نوے لاکھ یہ انہوں نے قیمت کم کی یعنی پندرہ کروڑ روپیہ انہوں نے اس منصوبے میں میری زد پہ میری زد پہ کہہ لیں زد کہہ لیں میرا آئی وز انسسٹنگ آئی وز پرسسٹنگ اس غریب قوم کے لیے قانون کہتا تھا کہ آپ نگوشیٹ نہیں کر سکتے شیل نوٹ نگوشیٹ لوٹ بڑھر سے میں نے کیا یہ جرم ایک دوانی اور میں اس طرح کے ہزاروں جرم کر چکا ہوں جس کی سزا میں بھوکی طرح ہوں پچھلے ساڑھے تین سال سے جس میں میں نے کئی سو ارب روپے بچائے اس غریب قوم کے اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا اس خدا بزرگ برتر سے در کے بڑی آج جی سے کروڑ مرتبہ نہیں ارب مرتبہ سے ڈر کے کہ میں نے اس قوم کی غریب قوم کا ایک ایک پائی میں نے بچائی ہے اور ان دس سالوں میں جو کہ مجھے نواز شریف کی لیڈرشپ میں صوبے کی خدمت کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ میں نے تیتیس سو ارب روپے خرچے ہیں پنجاب کی تین ہزار تین سو تین ہزار تین سو ارب یعنی تھری پوائنٹ تھری ٹریلین روپے تین ہزار تین سو ارب روپے ان دس سالوں میں عوام کی خدمت کے لیے چاہے وہ پی کے لائی ہے چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے چاہے وہ میٹرو بس ہے چاہے وہ اپنے پکیاں سڑکاں تھے سو کے پینڈے ہے چاہے وہ ہسپتال ہیں چاہے وہ تعلیم کے ادارے ہیں تو میں نے ایک ارب چھپن کورڑ پہ سوری ایک ہزار چھپن کورڑ پہ میں نے بچائے اس طرح کے سودے کر کے نیٹ سیوینگ یعنی سب سے کم بولی دینے وعدے سے میں نے مزید جو پیسے کم کرائے یا پھر چنیوٹ کا آپ جانتے ہیں وہ خام مال کا ایک خزانہ ہے اس غریب قوم کا جو کہ مشرف نے اپنے سیکرٹری کے بھائی کو دے دیا غیر قانونی طور پر وہ امریکہ میں رہتا تھا اور مفت بغیر کسی بیڈنگ کے وہ پھر میں نے ساڑھے تین سال جنگ لڑی اور اس خزانے کو قوم کے خزانے کو عدالت آلیہ کے فیصلے سے میں نے اس کو اپنا چھڑوایا اس قبضے کو اور وہ آج سپریم کورٹ کے وہ جاج ہیں بڑے آرنوبل جاج ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا انہیں کہا کہ یہ اس قوم کے ساتھ کھلا دھوکہ ہے کھلا دھوکہ ہے اور اس کو میں نے اور پہلا پھر جو فیز تھا لمبی بات نہیں کر رہا پہلا فیز تھا اس کی ساری خدوائی کا تو پہلے فیز میں ہمارے دور وہ مکمل ہوا اور وہ چار ارب ڈالر کا پہلا فیز ہے آج کی اگر آپ چار ارب ڈالر کی آپ روپے کی آپ جو ایکویشن اس سے حساب لگوائیں تو یہ بن جاتا ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو چھ سو ارب روپے اس زمانے میں چونکہ ڈالر سو روپے کا تھا تو وہ چار سو ارب روپے صرف چنیوٹ کے خزانے میں میں نے بچائے اس غریب قوم کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس طرح بے شمار ہوئے مثالیں میں دوں گا دے سکتا ہوں لیکن آج صرف اس کے پر اختفاق یہ جو اورنی لائن ہے چائنہ اور پاکستان کے درمیان تو کبھی بڈنگ نہیں ہوئی تھی قانون یہ کہتا ہے پاکستان کا قانون میں نہیں کہتا کہ چین اور پاکستان کے درمیان گورنمنٹ و گورنمنٹ چاہے وہ لونز ہے یا وہ گرانٹ ہے اس کے پر بڈنگ نہیں ہوگی یہ قانون پاکستان کا ہے اور چوتر سال اس قانون پر عمل ہوتا رہا اور اس قانون کو توڑا تو میں نے توڑا آ کے پہلی مرتبہ چوتر سال میں اور ان لائن پہ میں نے بڈنگ کی چین کی حکومت نے کہا کہ شہباز شریف جائے یہ تو آپ کے بھائی نواز شریف کو آپ کو ہم نے توفہ دیا ہے اور کیا آپ پبلک ٹرانسپورٹ کرے تو اب آپ بڈنگ کریں بڈنگ کا تو کوئی جواز ہی کوئی نہیں میں نے کہا بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن مجھے پنجاب کی اسمبلی پوچھے گی کہ پنجاب کے امام پوچھیں گی جناب کتنے پیسے میں لیا کسی اور جگہ سے لیتے تو کتنے پیسے میں ملتا ان سے لیا تو کتنے پیسے میں اس لیے بڈنگ زوری ہے چین کی حکومت کی بڑی مہرمانی دینے والے سے میں نے کہا کہ آپ پیسے کم کروں گا جی اب آپ آپ کے پیپرہ رولز کو میں نے مان لیا بڈنگ کر دی اب آپ کے پیپرہ رولز کہتے ہیں کہ سب سے کم بولی دینے والے سے آپ مزید نگوشیٹ نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ مجھے عادت پڑ گئی ہے جس طرح ایک بھنگی کو بھنگ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے مجھے اس قوم کے ایک ایک دہلے کو بجانے کی مجھے ایک میرے خون میں یہ بات ہے میں یہ کروں گا میری مجبوری یہ قیمت زیادہ ہے باہر کیف لمبی بات ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سب سے کم بولی دینے والے اس اورنج ٹرین میں میں نے ستر ارب روپے بچوائے ستر ارب روپے اس قوم کے مزید کم کروائے نیب کے عقوبت خانے میں نیب کے جو نائبین تھے وہ کہتے یہ کیا ہے جی یہ تو اپنے چین تو پاکستان کا دوست ملک ہے میں نے کہے اس میں دو رائے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب نیازی گٹ زورڈ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی ایسے سے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جس میں اہت چیمہ شامل ہے جس میں فواد شامل ہے جس میں ہمارے پارٹی کے زومہ شامل ہیں جس میں میرے خاندان کے فرات شامل ہیں کس طرح نیب نیازی گٹ زورڈ نے اس ملک کو اس ملک کی معیشت کو اعتماد کو تھیس پچایا اور چین جیسے ملک کو نراز کر لیا پھر میرے خلاف کہاں کہاں نہیں گئے چین سے جا کے آپ کو یاد ہے کہ وہ ملتان میٹرو اور یادیو کا وہ دکوشلہ جو ایک ٹی وی پی چینل پہ دن رات آج سے سارے تین سال پہلے چلتا رہا کہ سترہ ملین ڈالر شہباز شریف کھا گیا اور یہ کاغ جالی کاغ وہ لہر آ رہے تھے پھر مجھے دس ارب روپے مانگ لیا جناب اس میں پاناما میں وہ کیس عدالت میں ہیں وہاں پر ان کے وکیل ہی نہیں آتے اور جواب ان جمع کراتے کہنے کے مقصد یہ ہے یہ ہے وہ پھر ابھی جو لندن کا انسی اے کا جو ادارہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی اس کے بارے میں میں آپ سب جانتے ہیں وقت نہیں ضائع کروں گا اس میں ابھی حالی ابھی دو دن پہلے یہ جو نئی لیگز آئی ہیں جس میں سویس ایک بینک ہے کریڈٹ سویس ہے اس میں پاکستان کے بھی بعض لوگوں کے نام آئے ہیں کہ ان کے پیسے ملینز و ڈالرز وہاں پڑے ہیں تو پھر وہ میرے حوالے سے انسی اے نے سوزن لند میں جا کے چیک کیا مجھے بھی اس کے علم نہیں تھا وہ جب لندن کی عدالت سے جو جو کوٹ پیپرز جو سامنے آئے وہ کئی سو تقریب پانچ سات سو پیپرز ہیں ان میں پھر پتا چلا کہ میں نے جو اپنے وہاں پر وکیل کو فیس دی تھی یہ جو دیلی میل کے خلاف میں نے جو مقدمہ دائر کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی وہ انہوں نے اپنا کہا کہ یہ چیک کروائیں سوزن لند سے پیسے کہاں سے ہیں اس کی پیچھے کوئی شریف نام کا تو کوئی نہیں ہے وہاں پھر نے رائٹنگ آیا سوزن لند سے کہ شریف نام کا اس اکاون میں اس کی پیچھے کوئی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اسے ڈرنا چاہیے ہر وقت اسے رحم مانگنا چاہیے ہم بہت خطاکار انسان ہیں اور میں سب سے خطاکار ترین انسان ہوں ہر وقت رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں لیکن میں نے عوامی خدمت میں نواز شریف کی ریڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خون اور پسینہ دیا ہے میں میں قبر میں چلے جاؤں گا میں یاد رکھیں میں بڑے عدب سے اس مالک سے ڈر کے میں کہتا ہوں قبر میں چلے جاؤں گا اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی عوامی پیسوں میں ایک دھیلے کی کرپچن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر مجھے آپ تختہ دار پر اٹھکا دیجئے گا سزا کے طور پر میں آپ سے کہنے چاہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال گزر گئے ہیں الٹے ہو گئے ہیں الٹے یہ امران نیازی گٹزر الٹے ہو گئے ہیں اور دن رات بہتان لگاتے ہیں کبھی فلانا چائے والا بھئی تمہارے وہ چائے والے جو ہیں اپنا فورن فنڈنگ وہ کہاں گئے وہ کالی چائے پیتے ہیں دودھولی چائے پیتے ہیں سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور جس طرح کرپشن تمہارے گھر میں ہو رہی ہے امران خان نیازی جس طرح کرپشن تمہارے سرکاری ایمانوں میں ہو رہی ہے چاہے وہ الین جی گیس کے ہیں چاہے وہ جو امپورٹ کی گئی پہلے شوگر ایکسپورٹ کی گئی اربوں پہ کے سبسڑی دی گئی پھر اربوں ڈالر خرچ کر امپورٹ کی گئی پھر گندم ایکسپورٹ کی گئی پھر گندم امپورٹ کی گئی اور پھر الین جی کو جو مہنگے داموں خریدی گئی وقت پہ آپ نے الین جی نہ خریدی اربوں کھرموں کدھر جائیں گے یہ معلم جبہ کدھر جائے گا آپ کا ہیلیکوپٹر کیس کہاں گیا وہ اپنا ایک ارب درختوں کا کیس کہاں گیا یہ دنرات جو کرپشن ہوتی ہے عدویات کا منصر تو آپ نے ہٹا دیا اس کی جو کرپشن وہ کہاں گئی اس حوالے سے آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا اور انشاءاللہ چند روز میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں ہوا سکلی زرداری سے بلاول بھٹل زرداری مولانا فضل الرحمان سے اور چودری برادران کے گھر بھی گئے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نمبر گیم پوری ہو گئی اور اگر پوری ہو گئی تو کب لے کر آئے یہ بات یہ ہے کہ تحریک عدم عدم اعتماد جو ہے یہ عدم اعتماد تو یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ہم پاکستان کے جو بائیس کلوڑ عوام ہیں ان کی جو خواہشہ آپ ان کے پیچھنے سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے غریب عوام کا بھرکس نکال دیا ہے وہ ایک وقت کی روٹی سے وہ اس وقت وہ کاثر ہے زندگی اس کے اوپر تنگ ہے بیمار ماں یا باپ یا بہن کے لیے دوائی نہیں لاسکتے تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں دودھ پیتے بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں آسمان سے اس وقت مہنگائی باتیں کر رہی ہیں غربت اور بیرزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس لیے ہم تمام پلیٹیکل پارٹیز مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے ہمارا سیاسی حق ہے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک چکتا انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیں سباہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت پہلے ہی ڈوب چکی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے اور آپ ایک سال کے لیے آ کر اس معیشت کو کیسے جو ہے وہ سہارہ دے سکیں گے دوسری جانب اتضاد حسن کہتے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں ایک سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا یہ تو عزت حالہ کو علم ہے جو نام جو نام لے رہے ہیں نا جانے کون لے رہے ہیں جو بھی لے رہے ہیں میں ان کو شکر بجار ہوں یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ میری پارٹی کی لیڈر نواز شریف ہیں قائد ہیں پارٹی وہ مشاوت کر کے فیصلہ کرے گی جو وہ حکم دیں گے وہ میں کروں شاید سار یہ جو فورن پالیسی میں ابھی ایک چینج آیا ہے پاکستان ابراہیم نسٹ نے بھی دورہ کیا ہے کیا آپ اس چینج کو صحیح سمجھتے ہیں ممالک ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں یا قرب جوار میں ہیں ان سے ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے میں یقیناً بحثیت قوم اپنا رول ادا کرنے چاہیے لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے بہت شکریہ آپ پہ جی بہت شکریہ مجھے نشانہ بنا کر قوم کے سامنے رسوہ کرنے کی کوشش کی گئی عوام کی پائی پائی بچانے کے لیے قانون توڑا اور آئندہ بھی ہزار بار ایسا کروں گا نیب نیازی گٹ جوڑنے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی قائد حضب اختلاف شہباز شریف لاہور میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے